موسیقی ہمیں حسین کو اہلے ستم مٹا 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 موسیقی 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 ہمیں حسین کو اہلے ستم مٹا موسیقی 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 اہلِ صدا میں دا نہ سکے ہاں وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے ہاں وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے جو لوگ ہر کے ارادے ہیں تراز پاں جو لوگ ہر کے ارادے ہیں تراز پاں نہ سکے ہمیں حسین کو اہلِ صدا میں دا نہ سکے ہاں وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے جو شیئے ڈالا نہ کٹاتے تو پھر تم ہی کہتے حسین بچ گئے اسلام محب کو بچا حسین بچ گئے اسلام محب کو بچا نہ سکے غمیں حسین بچا میں دا نہ سکے ہائے جب ہی کو بھول گیا رکھ کے پائے مولا پر شمین کو بھول گیا رکھ کے پائے مولا پر شمین جو کسی چوک ہے ہائے پتر جھکا شمین جو کسی چوک ہے ہائے پتر جھکا نہ سکے غمیں ہائے پتر جھکا جب ہوئے ماہوئے عباس قلم دریاں پر جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریاں پر گل کے تھنڈا ہوا حضرت کا علم دریاں پر گر کے تھنڈا ہوا حضرت کا علم دریاں پر مرک خون ہو گیا وہ بہر کرم دریاں پر گلتا زخمی ہوا سقائے حرم دریاں پر گلتا زخمی ہوا سقائے حرم دریاں پر مشک کو داتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے دہنے شیر میں جس طرح شکار آتا ہے مشک کو داتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے دہنے شیر میں جس طرح شکار آتا ہے جب ہوئے باز ہوئے حضرت کا علم دریاں پر جو غشت کی آمد ہے جگر سود اکش سے ہے کباب ہے جو بے دست پھرتی نہیں پاؤ میں رکا اب چانس بچوں کے لئے سینے میں دل ہے دیتا غم یہی ہے کہ کہیں مشک سے زایا نہ ہوا غم یہی ہے کہ کہیں مشک سے زایا نہ ہوا پھر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں یالی کہتے ہیں اور مشک پہ جھک جاتے ہیں پھر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں یالی کہتے ہیں اور مشک پہ جھک جاتے ہیں جب ہوئے باز ہوئے حضرت کا لکھ دریاں پر پھر کے موس ہوئے نجف کہتے تھے بابی دائے تاں یالی لی جیے مجھے دیکھا سو مستر کی خبر اے شہِ اُردہ کشاں باز شہِ جنوں بشاں چاہتا ہوں میں کہ اس مشک کو پہنچے نہ ذرا چاہتا ہوں میں کہ اس مشک کو پہنچے نہ ذرا آپ کے بیٹے کا شہدہ ہوں مدد لا آزم ہے آپ کی پوٹی کا شہدہ ہوں مدد لا آزم ہے آپ کے بیٹے کا شہدہ ہوں مدد لا آزم ہے آپ کی پوٹی کا شہدہ ہوں مدد لا آزم ہے جب ہوئے باز ہوئے عباس خلاف جریاں پر ساتھ اصوار کے گھوڑا بھی ہے خون میں سرشاہ زخمی گردن بھی ہے اور تیروں سے سینہ ہے فگاہ آجے کیا آس میں ہوں سے نکلتی ہے جبا سو سو بات تم نہیں مارتا لگتی ہے جبا تر 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 مار جبی نہیں مارتا لگتی ہے جبا کر پر صلوا جہاں تم ممکن ہے اگنا پر اُٹھا سکتا ہے اپنا موں پھیر کے سراغیر کی طرف تاہتا ہے جب ہوئے باغ ہوئے عباس علم دریا پاسوں سے فرماتے ہیں عباس یہ بات چچمیں پرامیاس لے چل مجھے اے اس پر وفادا شتا کیا سے ہو میں جو سیرا جو تو ہو بے گا اے سوا کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خراب کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خراب ہاں کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی مر گئی کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی مر گئی کیا چی سکھی نا تو قیام ہے یہ سوگے جب ہوئے باغ ہوئے موسیقی 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 اور اس کے بعد یہ نظم جدی گئی تھی ایک دھڑک پاٹیش اے امیر احمد اے سفیرِ ازل شجرہِ طیبہ کی ریاضت کے پھل اے علی و محمد کے دل کے قول ہر علو العظم ہاتھی کے نیم البدل اے سمیرِ مشیت کے اے ارما نکل ہاتھی میں تجدید نظر میں علل تو تمنہ اے موت خیر الملل کا پہ آدمیت کے زمزم ابر چل تیارِ خلیل و محمد کو چل اے امیدوں کے دکھرے ہوئے اے خاروں مس روح کا قابلہ ٹشنگی کا جرس کتنی پیاسی ہے یہ سرزمینِ لفظ اے صحابِ مشیت کے پانی پرس کتنے دیکھے کان اٹھائے ہیں کانگوں پہ حل الاجل 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 یوں تو موسم کے تیور بھگڑتے رہے یوں تو موسم کے تیور بھگڑتے رہے بات پانوں سے دھوپا چھگڑتے رہے پھر بھی ماں جی سمندر سے لڑتے رہے ہم تیرا نام لے کر اکڑ دے ہم تیرا نام لے کر اکڑ تیرا ہے پھر نمائیا ہے موسم کی تیوری پاپل پھر عل الحجل ال عجل الحجل ال عجل میرے ماں باپ کربا تیرے نام پر آج دین محمد ہے نینام پر مفتیوں کا اجارہ ہے اسلام پر حب کو تیری ضرورت ہے ہر کام پر اے عمل اے خدا وقت رد عمل لشکروں کی کڑکتی کپانے بھی ہیں انتخابات قومی کی تانے بھی ہیں دین پروشی کی خاطر دکانے بھی ہیں مسجدوں میں مسلسل عذاب بھی ہیں گم ہے دنیا میں آواز خیر العمل ہم کے ہیں منتظر لولگائے ہوئے آہ زمانے پر نظریں جمائے ہوئے دوش پر رایتیں ہپ سجائے ہوئے تو سنے وقت کی پاک اٹھائے ہوئے راہ پیمہ ہو تو عزبتک تاجبل والا جل والا جل والا جل والا جل والا جل والا جل اللہ علیہ وسلم من الشیطان العیم الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا یفرء المنع والجمود ولا یقديه الاعتاع والجود جز كل معتن منتقص سراح وكل معنع مذنوم مع خلاق والمنان بالفرائد النعم والحوائد المذید والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا کانا في مکان فيجوز عليه انتقال جلت عزمته والسلاة والسلام على السيد يسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقام اهل بيته التيبین الطاهرین المعصومین المذلومین الذين اذهب اللہ عنهم الرجس والطهر هم تطهیر اما بعد فقد قال اللہ سبحانه والتعالی في محكم کتاب الحکیم كل نفس بما قصبت رہینت الا اصحاب الیمین في جنات يتساعدون عن المجرمین ما صلقكم في سقر قال لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین وكنا نخوز مع الخائبين وكنا نكذب بیوم الدین حتی حتی قون اليقین فما تنفعهم شضاءت الشافعین بانیان مجلس اس کا اخلاص اور اسرار اس بات کا متقاضی تھا کہ میں اس سال کے ختم ہوتے ہوتے ایک مرتبہ مختصر سی گفتگو کروں اور جیسا کہ آپ کو علم ہے اب دو یا تین دن باقی ہیں جب آپ یقیناً مسروف ہو جائیں گے اور ایک ایسی مسروفیت کا آغاز ہوگا کہ جہاں مسروف ہونے والے ہر آن اور ہر نفس یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم ایک فریضے کو ادا کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے یہ عیسال سواب کی مجلس استغبال ایام اذا مجلس کا بھی ایک ذریعہ بن گئی اور مرہوم کے نام عمال میں ایک اور نیکی کا اس اعتبار سے اضافہ ہوا کہ ان کے لیے جس مجلس کا انعقاد ہوا تھا اس مجلس نے تذکر کیا یاد دلایا آنے والے دنوں کو اور آمادہ کیا سننے والوں کو کہ اب اپنی دوسری تمام مصروفیتوں کو ختم کر کے انہمار پیدا کریں اس ایک کام کے لیے جو واحد تمنا زہرہ ہے الحمدللہ اس مہینے میں بہت سی مبارک تاریخ میں تھی اس مہینے میں بہت سے مبارک کام ہوئے حج بیت اللہ ادا ہوا بہت سے حضرات فریض حج کو ادا کر کے واپس بھی آ چکے کچھ احباب کو یہاں بھی دیکھ رہا ہوں یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جہاں ہم نے چند ایسی تاریخیں گزار دیں نمی زلہج دس می زلہج بیس می زلہج اٹھار می زلہج چودی می زلہج یہ مہینوں کی تاریخیں نہیں ہیں اسلام کی تاریخیں اور اس طرح سے گویا ہم ان اوقات میں پہنچ گئے کہ جہاں یہ سال ختم ہونے کو ہے اور ایک ہزار تین سو نوود ہجری کا آغاز اس پیغام کو ہم تک پہنچا رہا ہے کہ جن فرائض کی ذمہ داری ہم نے قبول کی ہے بہر صورت ان فرائض کو ادا کیا جائے تو عیسی سواب کی مجلس سمجھئے یا استغبال ایام ازا کی دونوں صورتوں میں ایک بات کو آپ کبھی نہیں بھول سکتے وہ اہباب جو حج کو جا نہ سکے اور وہ اہباب جو حج کے فریضے سے واپس آئے ہیں دونوں کو ایک ہی مسلک پر رہنا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان بغیر سہارے کے نہیں انسان کے لئے سہارا چاہی اب وہ دیوار کعبہ سہارا بنے حجر اسوط سہارا بنے نیزاق سہارا بنے رکن یمانی سہارا بنے غلاف کعبہ سہارا بنے عرفات و بنا سہارا بنے صفاء مروہ کی سوئی سہارا بنے بہرحال جو عامال بجا لائے گئے وہ اسی نیت کے ساتھ کہ ان عامال سے ایک دن ہماری نجات وابستہ ہے یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس کے حکم کا پابند قرار دے کر جو کچھ اس نے چاہا وہی کیا وہاں جا کہ یہ کبھی نہیں پوچھا حج کے دوران میں کسی حاجی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس چار دیواری کے گرد کیوں پھرے اس پتھر کو کیوں بوسا دے یہاں کنکریاں کیوں پھینکے یہاں صفا اور مروہ کے درمیان کیوں دھوڑے وہاں کچھ نہیں پوچھا وہاں یہ نہیں کہا کہ عقل قبول نہیں کرتی کیوں عمل کریں وہاں یہ نہیں کہا کہ اس کو پہلے ثابت کر دیجئے پھر عمل کریں گے بلکہ جیسے ہی گھر سے چلے نیت کر کے چلے نیت کر کے چلے کہ جو عمل سب بجا لائیں گے میں بھی بجا لاؤں گا تو عمل بدون نیت نہیں ہے وہ نیت لازم ہے وہ نیت کر کے چلے اور عمال کو بجا لانے کی عزت حاصل کی سوال نہیں کیا سوال نہیں کیا کہ ذات واجب کے مکان کو پردے کی کیا ضرورت ہے سوال نہیں کیا کہ اللہ کے گھر کو غلاف کیوں چاہیے سوال نہیں کیا کہ زمزم کے پانی میں برکت کیوں ہے سوال نہیں کیا کہ اتنے جانداروں کا خون کیوں بہایا جائے حکم ملا حکم پہ عمل کیا یہی بندگی ہے یہی دنیا کرتی ہے یہی ہم بھی کر رہے ہیں سوال منکشف ہوگا کہ انسان توصل چاہتا وسیلہ چاہتا انسان ذریعہ چاہتا انسان نجات کے لئے سہارا چاہتا اور نجات کے لئے سہارا مل جاتا اور پیاسا جو مرنے کے قریب ہو اگر اس کو پانی ملے تو وہ مرنے والا پیاسا آپ سے استدلال نہیں چاہے گا کہ پہلے ثابت کرو کہ یہ پانی ہے وہ تو پیاسا ہے پانی مانگ رہا ہے وہ ثبوت نہیں مانگ رہا ہے کہ ثابت کرو کہ یہ پانی ہے وہ تو چاہتا ہے جینے کی کوئی ترکیب نکلا تو بلکل اسی طرح سے بغیر وسیلے کے زندگی نہیں اور اگر وسیلہ مل گیا تو پھر دھڑکے مٹ گئے اب اس مقتصر سی تمہید کے بعد سورہ مدسر کی آیتیں سنیے ارشاد وَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا قَسَبَت رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِين ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے ہر نفس اپنے عمل کا ذمہ دار ہے مگر یمین یمین ساتھی مگر یمین کے اصحاب دیکھا اپنے مقام کُلُّ نَفْسٍ دِمَا قَسَبَت رَهِينَةٌ ہر انسان اپنے کیے کا مرہون ہے اس کو رہن رکھ دیا گیا ہے مگر اصحاب یمین فی جنات وہ جنتوں میں رہیں گے یعنی ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نام اعمال کہاں ہے ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فریضے کتنے ادا ہوئے ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حساب کی صورت کیا ہے ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سرات پر تمہارا کیا حال ہوا ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے مگر اصحاب یمین ترجمہ ہے یا تو قرآن میں اصحاب یمین کو کوئی دھون کے بتلا دے دھون کے بتلا دے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پرسش سے بلاند ہیں جو حساب کے نیاز مند نہیں یا پھر یہ کہ اس آیت کا کوئی اور ترجمہ کیا جاؤ ہے ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے اللہ اصحاب الیمین مگر وہ لوگ جو یمین کے ساتھی ہیں تھی جنات جنتوں میں رہیں گے یتساؤلونان المجرمین اور برابر پوچھتے جائیں گے جرم کرنے والوں سے تم کو جہنم میں کس نے پہنچایا یعنی جنت میں جا کے جہنم والوں سے یہ پوچھیں گے کیسے آگئے قالو وہ جواب دیں گے لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم مسلی نہیں تھے ہم نے مسکین کی پرواہ نہیں کی لَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَقُوذُوا مَعَ الْقَائِزِينَ ہم حسی اُڑانے والوں کے ساتھ مل کر دین کا مذاق اُڑاتے تھے وَكُنَّا نُقَذِّبُوا بِيَوْمِ الدِّينَ اور ہم جوم حساب کو جھٹ لاتے تھے حتی اتاؤنا اليقین یہاں تک کہ ماں ہوتا گئے ارشاد ہوتا ہے آخری جملہ فَمَا تَنْفَوْهُمْ شَفَاعتُ الشَّافِعِينَ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو بچا نہ سکی میں صرف ایک ہی منزل پر تھوڑی سی وضاحت کی کوشش کروں گا ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار اللہ مگر جب استثناء آ جائے تو استثناء میں یہ غور کرنا پڑتا ہے کہ کس کو مستثناء کیا گیا کس چیز سے مستثناء کیا گیا مستثناء کیا گیا اصحابِ یمین کو اور مستثناء کیا گیا اصحابِ یمین کو اس عمر سے کہ وہ مرہون نہیں رہیں گے وہ رہن شدہ نہیں ہوں گے وہ مقامِ پرسش پر نہیں آئے اصحابِ یمین تو پتا چلا یمین کے معنی آپ کو معلوم ہے یمین سیدھا ہاتھ یسار پائیں ہاتھ یمین داہنی جانب یسار پائیں جانب یہ اصحابِ یمین کی اسطلاح دیکھئے داہنے جانب کے اصحاب اگر کوئی سیاسی گفتگو ہوتی تو شاید اس کا ترجمہ رائٹسٹ ہوتا ہو اصحابِ یمین یہ ذمہ دار نہیں ہوں گے کسی عمر کے بلکہ یہ جنتوں میں جائیں گے اور جن سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیسے آئے ان کے لئے قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو بچا نہ سکی تو اب دو باتیں تو ہو گئیں کہ گروہ گروہ قیامت میں جب انسان آئیں گے تو ان گروہوں میں کچھ انسان ہوں گے جن کو اصحابِ یمین کہتے ہیں جن سے پرسش نہیں ہوگی ایک دوسری چیز ان آیتوں سے یہ پتا چلا کہ کچھ شفاعت کرنے والے ہوں گے جو شفاعت کریں جو شفاعت کریں اب اس منزل پر گفتگو یہاں تک آ گئی تو ذرا سا قرآن مجید کا مسلسل مطالعہ کیجئے تو پتا چلے گا کہ جیسے اس جسنا کا ذکر اس آیت میں ہے شفاعت میں بھی ذکر آیت القرصی مسلسلہ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اسٹسنا ہے منزل لذی یشفا اندہو اللہ بیزن کون شفاعت کرنے والا اس کے پا مگر ہی کہ وہ جس کو اجازت ملی ہو یہ اسٹسنا ہے دوسرے مقام پر اسی شفاعت کے لئے سورہ مریم میں کہا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعتَ إِلَّا وَمَنِ اتَّقَذَ عِندَ الرَّحْمَانِ اَهْدَاء شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہوتا مگر وہ جس نے معبود سے وعدہ لیا ہو دو تیسرا مقام شفاعت کا ارشاد ہوا سورہ تاہا یومیند لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعتَ اِلَّا وَمَنْ اَذَنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرْرَزِيَ لَهُ قَوْلًا وہ دن ہوگا جبکہ جبکہ شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگرین تیسرا مقام تیسرا مقام جبکہ شفاعت شفاعت کا وجود ہے شفاعت کا وجود ہے آیت کے دو حصے ایک منزل اصحابِ یمین کی ایک گفتمو شفاعت تو اصحابِ یمین کو کچھ دیر کے لیے ذہن کے کسی گوشے میں رکھ کر شفاعت کی منزل پر آئی کہ شفاعت ثابت قرآن سے ہے کہ نہیں قرآن سے شفاعت ثابت ہے کہ نہیں دنیا میں شفاعت ہے کہ نہیں انسان کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے کہ نہیں تو مسلمانوں پر تو فریضہِ حج نے ثابت کر دیا کہ بیت شفی بیت شفی ارشاد ہوا من دقلہو کانا آمنا جو بیت میں داقل ہو جائے اس کے لیے آمن ہی آمن ہے دیکھئے جنہوں نے فریضہِ حج ادا کیا ان کو معلوم ہے وہ کیا کر کے آ رہے ہیں کونسا کام کر کے آ رہے ہیں من دقلہو کانا آمنا جو داقل ہو جائے بیت وہ آمن پایا ہوا ہے بیت میں جو داقل ہو جائے ابھی اہل کا ذکر نہیں ہے ابھی اہل کا ذکر نہیں ہے صرف بیت میں داقل ہو جائے اور اگر اَسْسَلْمَانُ مِنَّا اَحْلَ الْبَائِتُ تو وہ منزل کتنی بلند ہوگی آپ نے دیکھا اور یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا ذہمتیں تو یقیناً بڑی زیادہ تھی اس فریضے کو ادا کرنے میں مگر جن بذرگوں نے یہ فریضہ ادا کیا ان کو معلوم ہے کہ ہر آن یہ سکر تھی دل میں کہ اگر یہ عمل قبول ہو تو نجات ہے یہ عمل قبول ہو تو نجات ہے اس لیے کہ یہاں شفاعت ہی شفاعت ہے حریم شفی ہے مِنَا شفی ہے زمزم شفی ہے صفا و مروہ شفی ہے عرفات شفی ہے یہ سب مقامات شفاعت ہیں یہ سب منازل شفاعت ہیں یہ کعبے کی منزلیں ہیں بائیت کی منزلیں ہیں بائیت کی منزلیں ہیں سب شفی ہیں اور جس کی شفاعت خانے کعبہ کرے اس کو کبھی رد نہیں کیا جائے شرط یہی ہے کہ قبول ہو شرط یہی ہے کہ قبول ہو کوئی غرض ذاتی نہ ہو کوئی قاہش نفسی نہ ہو کوئی لالت نہ ہو دکھاؤ نہ ہو ریاں نہ ہو بلکہ اخلاس کے ساتھ کوئی چلے اور ہر قدم پر اسی طرح سے عمل کرے جیسا کہ کہا جاتا ہے تو پھر یقین کرنا چاہیے کہ حج قبول ہوا حج قبول ہوا تو شرط قبولیت اخلاص ہے شرط قبولیت اخلاص شرط اخلاص بے ریائی ہے تو یہ وہ منازل ہیں کہ جہاں ایک مرتبہ دل یہ پکارتا ہے کہ جب مسلمان اپنے حج پر اتنا ناز کرتے ہوں تو رسول کو اپنے حج پر کتنا اعتبار رسول کو اپنے حج پر کتنا اعتماد ہوگا کہ جہاں اخلاص ہی اخلاص ہے جو مخلص بندہ ہے پہر عمر نے حج کیے اور پھر پیغمبر کا آخری حج پیغمبر کا آخری حج دنیا جانتی ہے جس کو حجت الودا کا کہ رخصت لے رہا ہے نبی کہ کعبہ دواہ رہنا یہ آخری حج اور اس حج کے بعد جب چلے تو دیکھئے یہ مقامات بہت غور کے قابل ہیں اور کوئی مسئلہ اختلافی نہیں غالبا آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ فقی مکاتیب میں یہ حج ہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ہمارے پاس مکاتیب فقی میں فقی میں بڑا کم اختلاف ہو سنی ہو یا شیعہ ہو فرائض حج میں بہت کم اختلاف بہت کم اختلاف یہ ایک عجیب بات سب سات ملک فریدے کو ادا کرتے ہیں اختلاف بہت کم ہے سارے علماء فقہ نے لکھا کہ اس میں اختلاف کم ہے تو بلکل اسی طرح نبی جو جامع انسانیت جب وہ فریدہ حج کو ادا کر چکتا ہے تو چاہتا یہ ہے کہ ایک ایسی منزل پر پہنچ کر ایک ایسے وسیلے کو روشناز کرے کہ جہاں انسان جان لے کہ بیعت کے ساتھ ساتھ اہل البیعت بھی ہیں بیعت کے ساتھ ساتھ اہل البیعت اور یہی وجہ تھی کہ قتمی مرتبت کا آخری حج اور آخری حج کا تذکرہ آپ کی یعنی ملت اسلامیہ کی اہم ترین کتاب مستدرک حاکم نام یاد رکھیں گے اور پٹیل پارک کی تخریروں میں میں شاید حوالے کے طور پر پھر تذکرہ کروں گا مستدرک حاکم کہ وہ کتاب جس نے صرف یہ طے کیا کہ حضرت محمد ابن اسماعیل بقاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت محمد ابن حجاج رحمت اللہ علیہ کے راویوں سے جو صحیح ترین راوی ہو ان احادیث کا استقراج ہو جن کو ان بزرگوں نے بعض مسلحتوں کی بنا پر چھوڑ دیا یہ ہے مستدرک اس کا نام ہی ہے استدرک یعنی درک کرنا حاصل کرنا کسی گم شدہ چیز کو تو حاکم نے مستدرک نے سراحت کے ساتھ یہ لکھا کہ بقاری اور مسلم کے پورے راوی اس بات پر آ کر متفق ہو گئے کہ آخری فریدے کو ادا کر کے جب واپس چلے تو ایک جگہ رک گئے یہ آخری منزلیں ہیں یاد رکھیے ظاہر ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع ہو مگر اس سال سواب کی اس مجلس میں دل یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر روح مرہوم کو اس کی اجازت ملے کہ وہ آکے اس مبارک محفل کو دیکھے تو یقیناً وہ بھی مسرور ہوں کہ اب بھی انہی کا تذکرہ ہے جن کا تذکرہ زندگی بھر وہ کیا کرتے تھے تو صاحبِ مستدرک نے لکھا رک گئے اور رکھنے کے بعد خدبہ دیا خدبہ آپ کو یاد ہے اور اس کے بعد کسی کو علم بنایا وہ بھی آپ کو یاد ہے اس کے بعد ایک خاص جملہ کہا وہ بھی آپ سب کو یاد ہے یعنی حج کے بعد فریدہ حج کے بعد نبی قاتم جو معصوم ہے یہ مستدرک کی روایت ہے وہ اعلان کیا کہ دیکھو میں تمہارے نفوس سے اولا اور مولا ہوں اور اس اعتبار سے میں اس کی مولایت کا اعلان کرتا ہوں یہ بھی آپ نے سنا غدیر کی محفلوں میں میں صرف آج ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں اور وہ یہ کہ ایسے موقع پر بے اختیار لوگوں نے مبارک بات دی مبارک بات دی اور بے اختیار ہاتھ بیعت کے لیے بڑھے بے اختیار ہاتھ بیعت کے لیے بڑھے اب غدیر میں وہ ہاتھ بیعت کے لیے بڑھے یا حضرت خلیفہ سوم رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد وہ ہاتھ بیعت کے لیے بڑھے دونوں صورتوں میں ایک سوال ہے وہ یہ کہ بیعت گوشت کی کی گئی گوشت کی گئی ہڈیوں کی گئی ان ہاتھوں کی گئی جن کو قبر میں جانا ہے یا بیعت ایمان کی کی گئی علم کی بیعت کی گئی نور کی بیعت کی گئی محبت کی بیعت کی گئی آخر بیعت کس کی گئی آپ سمجھ گئے یہ بیعت کس کی ہوئی یعنی کسی نے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ تو جسم کو دیکھ کے رکھ املیوں کی بیعت ہتیلی کی بیعت دور رکھتے ہوئے لہو کی بیعت ہڈیوں کے ان ضررات کی بیعت کی جن کو قبر میں جا کے مٹ جانا ہے یا ایمان کل کی بیعت عرفان کل کی بیعت حق کی بیعت معیت قرآن کی بیعت معیت رسول کی بیعت عقوبت رسول کی بیعت صداقت اور بیباق صداقت کی بیعت کی شجاعت اور الہی شجاعت کی بیعت اگر بیعت ایمان کی ہوئی ہیں معیت قرآن کی ہوئی ہیں تو آج تک وہ قرآن کی معیت بھی باقی ہے ایمان بھی باقی ہے اس لیے ہمارے پاس بیعت بدلتی نہیں اب اس جملے پر ہمیشہ آپ کی نظر رہے بینے کی زمین پر مہوے قاب ہیں اس کے ہاتھ بیعت نہیں ہوئی اللہ کے ہاتھ ہوئی تو اللہ کا ہاتھ تو باقی ہے اس لیے جس جس نے نبی کے ہاتھ بیعت کی ہے اس کو کوئی جبر نہیں کر رکھتا کہ پھر ہماری بیعت کرو آپ سمجھیں جس نے نبی کے ہاتھ بیعت اس کو کوئی جبر نہیں کر سکتا کہ پھر بیعت کی جا اس لیے یہ چند امور پیش نظر رہیں گفتگو یہاں تک پہنچی تو پھر ایک بات یہ اللہ کے رسول کے ہاتھ بیعت کے کیا معنی ہے بیعت کے معنی یہ ہم نے اپنے آپ کو بیعت دیا بیعت و میں نے بیش دیا یعنی اب میں کچھ نہیں ہوں اب سہارہ تمہارا ہے اب شفاق تمہاری ہے اب تم وسیلہ ہو تم سمحال ہوگے تو بیعت رسول بیعت اللہ کے ہاتھ پر اس اعتبار سے اگر حسین ابن علی نے دست رسول پہ بیعت کی تھی تو دست خدا پہ بیعت حسین کو جبر کرنا کہ پھر تمہیں ایک فاسق کی بیعت کا ہو تو حسین بکی ہوئی چیز کو پھر بیش تو نہیں سکتے تھے بکے ہوئے نفس کو پھر تو بیش نہیں سکتے تھے اس لئے حسین کہتے تھے میرے گلے میں تو نانا کی بیعت کا قلادہ ہے میں کہ فاسق کی بیعت کیسے کر اور یہی وجہ ہے کہ کسی معصوم سے بیعت غیر کا تصور کو ہڑ جانا چاہیے میری باتوں کو سمجھ نے کی تو ہر معصوم سے بیعت غیر کے تصور کو ہڑ جانا چاہیے اس لئے کہ وہاں بیعت جسم کی ہے کاش میری باتوں کو سمجھتے اور اس مجلس کا محاصل یاد رہ جاتا پادشاہ کے ہاتھ بیعت ہوئی پادشاہ مر گیا دوسرا پادشاہ تو ہر خلیفت المسلمین نے بیعت لی مگر رسول کی بیعت ایسی نہیں ہے اس لئے کہ رسول مرتا نہیں ہے جب تک کہ یہ عذاب باقی ہے اشہد انہ محمد رسول اللہ بیعت باقی ہے جب تک کہ تشہد باقی ہے اشہد انہ محمد عبدہ ورسول رسول کی بیعت باقی ہے جب تک قرآن میں آئے درود باقی ہے رسول باقی ہے و بیعت باقی ہے اس لئے غلطی کی سمجھ نے والوں اور غلطی یہ کی کہ وہ یہ سمجھے کہ حسین ملوکیت شاہی طبخت اور خدم و حشم کے ساتھ شہنشاہیت کی بیعت کر لیں حسین کا نفس بک چکا تھا بک چکا تھا انہوں نے ان اللہ اشترہ من المومنین ان خوزہم و اموال ہم کی آئے پر عمل کیا تھا کہ اللہ نے ان کے نفسوں کو ان کے اموال کو خرید لیا اس لئے بیعت کا کوئی سوال نہیں بیعت کا کوئی سوال نہیں بہرحال عزیز و بڑا آپ نے اپنا وقت صرف کیا اور جیسا کہ میری عادت ہے میرے سامنے کتنے اہم کام ہیں کتنے اہم فرائض ہیں مگر میری دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آپ اختلافات کو ہٹا کر تفریق سے قطع نظر کر کر بولنے والے کی اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں جو وہ کیوں نہیں لی مسئلہ اگر بیعت کا لازمی تھا تو عابد بیمار سے بیعت مانگ کہ تم بیعت کرو کسی تاریخ نے کہ ہمیر شام نے سید الساجدین سے حالت اسیری میں بیعت مانگ ہو یا دربار میں یہ کہاو کہ خیر تمہارے بعد تو مر گئے اب تم آئے بیعت کرو نہیں تو وہاں مسئلہ بیعت کا تھا ہی نہیں بیعت تو ایک بہانہ تھا قتل حسین کے لیے صرف راستے سے حسین کو ہٹانا تھا بیعت بہانہ ہے اور آج نہیں کربلا میں نہیں اس سے پہلے جہاں جہاں بیعت کا ذکر ہے وہاں وہاں بہانہ ہے وقت راستے سے ہٹانا مقصود تھا راستے سے ہٹایا جائے اور عابد بیمار دربار میں آئے حیرت ہے کتنے میرے حباب سن رہے ہیں بہت سے میرے لئے اجنبی بھی ہوں گے اور بہت سے حباب اس واقعے کو سن بھی چکے ہوں گے میری زبان سے مگر میں واقعی انصاف طلب ہوں انصاف طلب ہوں کہ تاریخ اسلام کو تو چھوڑیے تاریخ عالم میں کوئی بتلائے تاریخ عالم میں کوئی بتلائے کہ کسی پادشاہ نے اپنے زمانے کے نبی کو قتل کر کے اس کی بیٹیوں کو دربار میں بلایا تاریخ عالم میں کوئی بتلائے یحییٰ کو قتل کیا گیا یحییٰ کا سر ایک زن زانیہ کی قاہش پر بخت نصر کے دربار میں آیا مگر تنہا سر آیا اور پادشاہ کے دربار میں ایک نبی کا سر رکھا ہوا تھا مگر ہائے وہ گھرانہ جس میں بیٹی نے باپ کے سر کو دیکھا جس میں بہن نے بھائی کے سر کو دیکھا جس میں بیٹے نے باپ کے سر کو دیکھا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں بے اختیار دل کانا پڑھتا ہے کہ کیا یہی وہ تاریخ ہے میں سلسلے سے ہٹوں گا نہیں یزید نے ہسائن کو قتل کیا اور قابل ملامت اس لیے ہے کہ ایک سٹھ میں ہسائن کو قتل کیا اور چونسٹھ میں خانہ کعبہ کو جلا دیا تاریخ اسلام ہے چونسٹھ میں خانہ کعبہ کو جلا دیا فردوں میں آگ لگا دی کبش ابراہیم جل کے خاک ہو گئے آیات ابراہیم تباہ ہو گئے فقط اس لیے کہ عبداللہ جنہ زباہر کو قتل کرنا مقصود تھا یہ تاریخ اسلام ہے تو بتائیے چلا جو بائیت کی پرواہ نہیں کرتا وہ اہل بائیت کی پرواہ نہیں کرتا وہ بائیت بائیت قدر نہیں کھ میری گفتگو ختم ہو گئی میرا استدلال ختم ہوا یزید نے اہل بائیت کی فرواہ نہیں کی تھی اس لیے نہیں کی اس کے دل میں بائیت کا بھی جلال نہیں اس کے لیے دل میں بائیت کی بھی فکر نہیں اور اس طرح سے علماء اسلام خصوصاً امام احمد ابن حنبل رضی اللہ انہوں نے برواقعات لکھ یا لکھا کہ لعنت کا موجب اس لیے قرار پاتا ہے کہ توہین بائیت بھی توہین اہل بائیت توہین بائیت بھی اور توہین اہل گفتگو ختم گفتگو ختم سر دربار یہودیوں کا عالم گھڑا ہو گئے اور اس نے کہا امیر میں پوچھوں یہ سر کس کا ہے یہ سر کس کا ہے یہ کس کا در ہے اس نے کہا حسین راسل جالود نے کہا امیر عرب میں تنہا نام نہیں لیتے اس کے باپ کا نام کیا تھا تو وہ گھبرایا اس نے باپ کا نام نہیں لیا اس نے کہا یہ فاطمہ کا بیتا ہے بس اتنا سنتا تھا کہ اس نے گھبرا کے کہا فاطمہ وہی جو محمد کی بیٹی تھی آج لیتا ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاف بسم اللہ سورہ سورہ